ابو جالاند ہے ایک دن میں شرکار کا بچپن دیالہ میں شرکار نو نال لیا لے کے سواری تے سوار ہویا میں حضور نو اپنے مکر بٹھایا میں سواری نو ٹور ناوا میری سواری ٹور دی نہیں جدو میں شرکار نو اکے بٹھایا ہے میری سواری اٹھوئی ہے میں او دوئی سمجھ گیا اے کوئی اہام نہیں آیا اے تے واقعی اللہ دہ سچا رسولے اے تے واقعی اللہ دہ سچا رسولے اور لوگا اے تے ربو جالو مزدور رواندہ چلو اس جگہ دے چلئے جتے خجوران دیاں گٹ کا بوکے آئے او اس جگہ دھو یاد کر گے او تو خجوران دیاں گٹ کا گھڑ لے گیا نہ سویرے خجوران دیاں گٹ کا یاڑ گیا نہ ترخت اوگنگے شویرے آپ پہی پتہ چل جائے گا محمد تے جادو کر رہے اے درخت نیوں کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوہ تا صویرے پتہ چل جائے گا اے لوگوں اے در اپو جال مزدور دے نالی آیا آبے خجوران یا گٹکا لے کے واپس ہی آگیا جدو صویرے دن چڑھیا شرکار دی بارگچی آگیا اوہ مزدور میں نے نبی دی بارگچی آیا اپو جال بی نالی آیا شرکار دا دروازہ کھڑ کر جا کے آگیا سونیا چلو اس جگہ دے چلیے جتے خجوران یا گٹکا بھوکی آئے ہو شرکار نے فرمایا چل چلیے شرکار انہوں نہ لے گیا اے نے جدو اس جگہ دے پوچھے اے تھے خجوران دے ترخت لگے ہوئے نے اللہ اکمر قبیرہ اے تھے خجوران دے ترخت لگے ہوئے نے اپو جال بی نالی آیا مزدور رہو کونی ماری کونی مار کی آن دے اے ترخت کی تھوائے میں اے مزدور آن دے اے ابو جال بی نالی آئے اے کمینے آئے ہونڈ بھی مان لے اے اللہ دا شجا رسول ہے اے اللہ دا شجا تھی افضل دیا اے اللہ دا شرجا رسول ہے اے اے موسیقی 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 چند عظمت چڑ گیا شوٹتے سچوچ جدایاں پہ گیا مستوفہ آئے دوہایاں پہ گیا مستوفہ آئے دوہایاں پہ گیا ربگ سجد خدایاں پہ گیا مستوفہ آئے دوہایاں پہ گیا تاجدار اربو عجب فخر بنی آدم مولای کل ختم رسول احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارکہ ہے اقدس دن عدید رودو سلام آجیزانہ غریبہ نہ مسکینہ نہ پیس کرنے دوہا نہایت باجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادھراتِ گرامی عجبہ جمعہ مبارک دا عزت و شرف والا دن اللہ اس دن دا صدقہ کشمیر فلسطین ایران ایراق جیچینیاں پرما دے غزہ دے شام دے مسلمانہ دی اللہ خیر فرمائے قرآنِ کریم فرقانِ خمید جو چند سر کلمات دا یہ بار تلاوت کرنے شرف حاصل کیتے ہیں ربِ عالم نے قرآنِ کریم دندر رشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ادھراتِ گرامی عدہ آسان ترین ترجمہ سمات فرماؤ رب فرمانتا ہے سونیاں کہہ دیو اعلان کر دیو قُلْ دمانائیں کہہ دیو فرما دیو اعلان کر دیو میں عرض کی تھی یا اللہ تُو خالق ہے تُو مالک ہے تُو رازق ہے تُو حاکم ہے اِنَّا کَالَا قُلْ لِشَيْن قدیر بِشَانْ نَا مَالک ہے اللہ اعلان تے تُو آپ ہی کر سکنے کہ تُو خالق ہے تُو مالک ہے تُو رازق ہے تُو حاکم ہے اللہ اعلان تو تو آپ بھی کر چکنے اللہ فرمان دے ہاں میں خالق تے ہاں مالک تے ہاں رازق تے ہاں حاکم تے ہاں انہا کالا کلی شہن قدیر رشان تا مالک تے ہاں پر میں چانا ایمہ سونیا کلام تیرے خدا دا ہووے زبان میرے مصطفیٰ جدو میرا کلام تیری زبان تو چل دے سونیا منو تیری پولی بڑی پیاری لگ دی تیرا انداز بڑا پیارا لگ دے فرمایا سونیا تیسے اعلان کر دیو کہ کل محبوب انو فرما دیو بفضل اللہ کے جدو اندہ دا فضل ہووے وابی رحمتی ہی اور او دی رحمت ہووے فلیفرہو او دو خوشنہ کریا ہوا خیرم ممم یجماعون اللہ اندہ کے جڑا تیسے مال جمع کر دیو نا منو سے جمع شدہ مال نلو او مال زیادہ پسندے کہ جڑا میرا فضل تیر رحمت ملن وچ خوشیاں وچ خرچ کر دیو ایمان دارینا دو سو راتی چان چڑے آئے تیر کنے کنے چانوے کیا ہے تیر کنوں چانوے کے سینجے تھنڈ پئیے الحمدللہ حضورت جڑے اشاق نے آل سنت و جمعات حضورت جڑے غلام نے جن نے چند وکھیا ہے نا کوئی سینجے تھنڈ پئیے عیدی ترجمانی حضرت سلطان العارفین نے اپنی زبانے حالت اندر کر کیا عدرات سلطان العارفین فرماندنے چڑے جنہ کرو روشن آئی چڑے جنہ چڑے جنہ چڑے جنہ چڑے جنہ کرو روشن آئی تیرا تارے جگر کرے دے پوچھتے چڑے اے ساڑا چڑے دا اے تے قدر نہیں کجر تیرا اے تے جنہ چڑے جنہ چڑے لے جنہ پلے آئے جس سے لئی میں چھتے بلی آئے اوہ یار ملے ایک باری اوہ میں قرمان اوہ نہ تو باہو جنہاں ملے آئے نبی سوہانا اوہ اگراتل شلطان الارفی نے اپنی زبان ترجمان تندر کر گیا کیا آپ نے کہ خوبہ کے چڑھویں چڑھویں چنا چڑھویں چنا کر رشنہ جنہیں جنہیں راتی چند چڑھویں کھیاں اوہ پھر ویتہ ہی رہ گیا ہے اوہ دے سینہ دے اندر ٹھنڈ بھئی ہے ادراتے گرامی درہ توجہ شاناں ربی عالم میں قرآن کریں اندر انشاد فرمایا فرمایا سونیا لبو کھولو مٹھا مٹھا بولو اے نا نو اعلان کرو یا اللہ کے لئے اعلان کرو فرمایا سونیا اے نا نو کہا دیو جدو اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے اوہ دو خوشیاں کریا کرو جڑا مال تسی جمع کر دیو دنوں سے جمع شدہ مال نہ لو اوہ مال زیادہ پسند دے جڑا میرا فضل ملن دے رحمت ملن میں چھوشیاں میں چھرچ کر دے دے ادراتے گرامی درہ توجہ شاناں میں تسی کلی کلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی دعائی دے کے کہہ رہاں جن نے چڑے آیاں چن نے چڑے آیاں چن نے چڑے آیاں مینا دے لال چن نے چڑے آیاں آمینا دے لال داں کوئی نہیں سوڑا سوڑے دے نال داں کوئی نہیں سوڑا سوڑے دے نال داں کوئی نہیں سوڑا ایک دفعہ اے ڈی اچھی محبت نہ سارے پڑھو اے ویڈیو بھی ماندی ہے پوری دنیا دے در جائے بتا لگے جامعہ محسن فاطمہ تو زہرہ دے در نبی دے غلام بے کے اور جن بے کے حضور نے چندہ ذکر میں کر دینے جن نے چڑے آیاں چند چڑے آیاں مینہ دے لال داں چند چڑے آیاں چند چڑے آیاں مینہ دے لال چند چڑے آیاں آمینا دے لال داں کوئی نئی سونا سونے دینا لے دا ہے کوئی نئی سونا ادراد توجہ جاننا پھر میں سونیاں اینا نو کہا دیو کہ جدو اللہ دا فضل ہووے تے او دی رحمت ہووے او دو تسی خوشیاں کریا کرو ہوا خیر ممہ یجمعون کہ جڑا مال تسی جمع کر دیو منو سے جمع شدہ مال نلو کو مال زیادہ پسند دے کہ جڑا میرا فضل تے رحمت ملن ویچ خوشیاں ویچ خرچ کر دن دے اللہ خوک پر زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ رشاہ ادراتو جو جانا دوسرے مقام در رب تعالیٰ نے رشاہ فرمایا فرمایا لَقَدْ مَلَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَ سَبِهِمْ رَسُولَ اللہ اندھا ہے اسا مومنت احسان کیتا ہے کہ اینا وچھ اپنا شانہ والا رسول پور چھڑی آئے ایمان دارینا دوسرے اللہ نے کنہ دے احسان کیتا ہے مومنت احسان کیتا ہے اللہ نے بھئی مانا دی گل ہی نہیں کی تھی کرم ہویا مومنت احسان ہویا مومنت احسان عظیم ہویا مومنت احسان اچھا ایمان دارینا دوسرے جملہ تو انہوں میں دینا لگا جنہ اُتِق کرم ہوئے تے پھر نبی دا ملاد بھی تے اے نہیں منانا جنہ اُتِق کرم ہوئے نبی دا ملاد بھی اے نہیں منانا اور الحمدللہ بعض لوگ پتہ کیا اندھنے اندھنے کے سننی جڑا ملاد مناندنے ایدھی کوئی دلیل بیان کرو ایک کتے لکھی ہے میں کہ سانو دلیلہ دی کوئی لوڑ نہیں اے ملاد منانا نبی دے آشکان دے سینیاں جی مقدران چھ لکھیا اے آل سنت مقدران چھ لکھیا ہے اے تُسی مناؤ یا نا مناؤ اے ساڑی دے ایدھی اے خوئی ہے کہ جی تے صد کے سانو دوسری ایدہ لبی آنے اگر اے ایدہ ملاد نہ ہو دی یعنی ازور دی آمد نہ ہو دی تفر کتے اید الفطر ہوں دی کتے ایدال ازہا ہوں دی کتے شب براد ہوں دی اس سب کچھ ملیا ہے حضور دی صد کے ملیا ہے حضور دی بجا تو ملیا ہے حضور دی بجا تو ملیا ہے حضور دی بجا تو ملیا ہے اچھا حضور پاک دی جی دو آمد ہوئی نا ہوئی ہر کسے نے خوشی ملائی چرند پرند حوالات ہر چیز نے حضور دی آمد ہوتے جشن منایا خوشی ملائی اللہ نمی اپنے محبوب دی آمد ہوتے خوشی دا اظہار کیتا اللہ نے کچھ اند کیتا میں تو سیدھے بارہ ربی نور شریف نوں اپنی محبوب دی اظہار اند کرنے ہیں کہ کوئی مرونڈے بند ہے کوئی کوج کرد ہے کوئی شربت بنا کے لوگوں نے تقسیم کرد ہے لیکن اللہ نے اپنی محبوب دی اظہار اند کیتا ہے اللہ نے منڈے بندے نے اللہ نے ماما نو پتر عطا کیتے نے لوگ مرونڈیاں تو اختلاف کردے نے اللہ نے منڈے بندے نے اللہ پرتوچو چانا ادرات ہر کسے نے خوشی منائی امان تارینہ دوستو قرآن کریم پڑھ کے بے کھو اللہ نے پورے قرآن دے اندر کدرے یار دی اظہار اند تذکرہ کیتے ہیں کدرے یار دی احمد تذکرہ بھی ہمان کیتے ہیں کدرے خضور دی فضل تذکرہ کیتے ہیں کدرے خضور دی رحمد تذکرہ کیتے ہیں کدرے خضور دی مزمل دی چادر تذکر کیتے ہیں کدرے رب نے محبوب دی اظہار اند تذکرہ لگے وطینی وزیتون اس زیتون دی قسم خواہی ہے پورا قرآن حضور دی تریفت اندر نازل فرما دیتا اے دی ترجمانی شاعر نے بڑے کمان دی ترجمانی کر گیا کیا شاعر نے کیوں خوبا کیا اے زیران زبران تشتام دا وچشان ترید آ اے زیران زبران تشتام دا وچشان ترید آ اے آمہ لوگا خبرنا گائی نے سنیا رمضان پا پایا اللہ ہوا اکبر کبھیران دوسرے مقام تھے ادرہ تھے لاہور دے کلندر آزم نے بڑے کمال دی ترجمانی کر گیا کیا اجھے امان داری ندسو اے ہزور تو اے ہزور Dziękuję کو سونی ان کے اجھے چوتھو سو سال گزر کے میں تو سب اکھیا نہیں صرف ہزور دا ذکر سون کے ساڑیا زبان آتے مٹھا ساجد ہے اے اسی خوشی BILL مچنا لگ پین کے جدو ب非常的 اول سریضا محینہ ہوندہ ہے ایمان تارینا دسو جنہ کھیانے حضورت موکھیا ہوئے گا حضورتہ دیدار گیتا ہوئے گا اے نالے دیدار کردے ہوں گے تے نالے رب دا شکر دا کردے ہوں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آخری نبیدہ دیدار گیتا آخری نبیدہ اے دی ترجمانی لاہور دے کلندر آزم آزم جس پی مرخون نے اپنی زبانیا آزم جس پی مرخون نے کیا خوبا کیا اے میرا محبوب نہیں ٹی تھا تجنوبیک کے ہاں چند شرمان آزم جس پی مرخون نے کیا خوبا کیا 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 خوبا کیا خوبا کیا شانو کدرے نظری نایا آوے آزم جس پی مرخون نے کیا خوبا کیا دے ہباری جمع ہوگے ان آکھیا قرو جی کی گلت سی رو رہے ہو اندقید سان آن والا کوئی آمنی آیا اللہ دے فضل پھئی آخری رسول آیا ان آکھیا ایک دی کو نمی گل لے اس تو پہلا بھی نبی اوندے رہنے دس دس نبی بھی نبی اوندے رہنے اجڑے ہباری ایسن اندہ اوندے رہنے پر ہون جڑایا نا اے کوئی آمنی آیا اللہ دے فضل پھئی آخری رسول آیا اے کوئی عام نہیں آیا اے اللہ دفظہ دے آخری رسول آیا ہے اے دی ترجمانی شعر نے اپنی زبان تندر کر کیا کیا ہے فضل رہ بلولہ اور کیا چاہیے تسی بھی کہلو اپنی مخبت ایدار کر کے عقیدت ایدار کر کے کہلو فضل رہ بلولہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیہ اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیہ اور کیا چاہیے مل گئے اوہ شیطانہ دے آن مل قیام نہیں آیا کوئی لوگوں اوہ شیطانہ دے آن مل قیام نہیں آیا اے اللہ دے افلت آخری رسول آیا ہے وہاں دے اے قیام نہیں آیا ہے انہیں جدرو جدرو لنگ دیا جانے پتھران بھی اے دے ای کل میں پڑ دیا جانا ہے اوہ پتھران کل میں پڑا جان دائے اوہ اے جان دائے اے اے جان دائے او اڑ پولے آنا پھلا جان دائے او سکیان خجورا اگا جان دائے او سکیان خجورا اگا جان دائے او گگیاں کی گلالا ادرا دو جو جانا اے جڑی میں گل کیا لکھت گیا نا کہ سکیاں خجوراں اگاہ جاندہ ہے اور ایک آلوی میں بیان کرتا جاماں ابو جالنا ایک دن آیا مکہ تے چوک دے اندر اتھی آیا تو انہیں اتھی کہ مزدور خریدیا مزدور خرید کے اندر تو اتھے چوک میں جھڑا ہو جا تو جڑا بندہ آئے انہوں تو پچھنے تو کتھے جا رہے ہیں جیو آکھے کہ میں محمد بل جا رہے ہیں سبا کو صلی اللہ علیہ کے بالے جیو محمد بل جا رہے ہیں تو تو انہوں کہنا اتھے ساڑھی طرح کھاندہ ہے ساڑھی طرح پیندہ ہے ساڑھی طرح ساندہ ہے اتھے ساڑھے جا پشرے ایک چوک میں جا مزدور خریدیا اور جڑا ہو گیا جڑا ہو گیا جنہیں حضورتہ کلمہ پڑے ہیں وہ آکے بتا کیا اندھے ہیں انہوں پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں اندھے میں سرکار دی بار کا جا رہے ہیں اندھے ساڑھی طرح کھاندہ ہے ساڑھی طرح پیندہ ہے ساڑھی طرح ساندہ ہے انہوں پہ ساڑھی طرح بشرے انہیں آکے آج چلے آج محبوب نو بکھی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا وہ ساڑھی طرح کھاندے اندھے تو اتھے میرا محبوب نو بکھی ہے انہوں تو سوڑا یہ ٹاوے جڑا ہک دفعہ سوڑا نو بکھے پھر سوڑے تا ہو کہ رہ جندہ ہے شاعر میں بڑے کمال دی ترجمانی کر گیا کیا کالے کنڈلے اے ظلوہ ماہی دے اے تتاب چلے ہڑکڑا اکیم 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 محمد اکیم 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 جڑا یزور دا غلامی آنڈے آگے آنڈا میرا مبوب دے سونے یہ ڈاوے جڑا خیقواریوں نوے کی آنڈے ہو کے رہ جانا ہے آج راہ تو پوے گی میں بھی یزور دا دیدار کر کیا مانگا حضور دا مکھڑا بے کیا مانگا اللہ ہو اکبر کمیرہ رات پہن گئی ہے اوہ جڑا مزدور چل جا چل جا حضور دی مارکاچی آیا ہے آگے دروازہ کھڑ گٹایا ہے حضور دی آبازہ کھڑے آنڈا میں کملی مالیا تیرا دیدار کرنایا ہے حضور نے دروازہ کھولیا شرکار نے فرمایا کو کھڑے راتے اس ٹیم کیدھر آیا ہے شرکار بلنے کے آنڈا ہے سونے آہا تُس ہی واقعی اللہ دے سچے رسول حضور دا دیدار کر کے آنڈا ہے تُس ہی بڑے سونے آہا حضور دی بارگچی آنڈا ہے یا سکتی یا رسول اللہ حضور جڑا ہے اللہ دے نبی ہونڈا ہے کوئی موجزات لے کے ہونڈا ہے کمالات لے کے ہونڈا ہے جے تُس ہی اللہ دے نبی ہونڈا ہے اے میں چند خجوراں دیا گٹکاں لے کے آیاں حضور اے نا نوک لگا کے اے نا تے سویر تک ترخب بھی لگے ہونڈ اے نا تے خجوراں دے گوشہ بھی لگے ہونڈ میں کمنی والیا تیرا کلمہ بھی پڑھ لگا حضور کلمہ پڑھ کے دو اٹھا کلامی ہو جاؤں گا سرکار نے فرمایا چل میرے نال حضور انہوں لے کے میدان میں چھی آگئے سرکار نے فرمایا جگہ خود او جگہ خودی جا رہی ہے سرکار اپنے یہ دلہ دے گھورے گھورے ہاتھ دے نال او تے خجور دی گھٹک رکھی جا رہے نال اتے منٹی ڈالی جا رہے اے خجور نیا گھٹکاں بھوکے واپس ہی آئے اے در میرے لگی اپنے گھر میں چھ واپس ہی آگے او مزدور جڑایا ابو جال تے مکان تے قریبی آیا او نے آکے دروازہ کھڑ گڑایا ابو جال نے پوچیا کونے اتی راتے بھی لے اندھا میں تیرا مزدور کدھر آئے اندھا دروازہ تے کھول ویڈا سنوان جدو ابو جال نے دروازہ کھولیا اے مزدوران دے آج میں سرکار دی بارگچی ہو گیا او سوڑا دے پڑھائیے اے دا سوڑے میں او دے خوشن دا او دے خوشن دا کہتی ہو گیا نالی او مزدور نو ابو جالان دے دس کےڑی گل کرنایا او تے میں نی جانا میرا پتی جائے اللہ نے بڑا سوڑا بنایا جڑی گل کرنیا کر او مزدوران دے میں چند کھجوران دیا کٹ کا لیک گیا شرکار نو جا گیا اے نا کھجورانو پیو شویر تک اگر درخت لگیا کھجوران دے خوشن لگیا سوڑیا میں تیرا کلمہ بھی پڑھ لوا گا ازور دو اٹا کھلا میں ہو جاوا گا اپو جال نے مزدور نو تھپڑ ماریا تھپڑ مار کیا دائے او میرا پتی جائے میں یونو جاننا ما اے سب کھو جو او کر جان دائے او تے واقعی اللہ دا سچا رسول میں اس وجہ تو انو رسول نہیں پیا منگا میں اپنے قبیلے دا شردارا جے اگر شرکار نو نبی من لیا ازور دا کلمہ پڑھ لیا میری سرداری ختم ہو جائے گی اپو جالان دے ایک دن میں شرکار دا بچ بن دا یال میں شرکار نو نال لیا لیکن سواری تے سمار ہویا میں حضور نو اپنے مکر بٹھایا میں سواری نو ٹورنا میری سواری ٹور دی نہیں جدوں میں شرکار نو اگے بٹھایا ہے میری سواری اٹھوئی ہے میں او دو ہی سمجھ گیا تول این کازاں ایک کوئی آم نہیں آیا اے تے واقع اللہ دا سچا رسول اے تے واقع اللہ دا سچا رسول اے تے واقع اللہ دا سچا رسول اے تے ربو جالوش مزدور رواندہ چلوش جگد چلیے جتے خجورانیاں گٹ کا بھوکے آئے اے اس جگہ دوں یاد کر گے اوہ تو خجورانیاں گٹ کا گھڑ لی گیا نہ صویرے خجورانیاں کٹکا یونگیاں نہ درخت گنگے صویرے آپ پہی پتا چل جائے گا محمد جادو کر رہے اے درخت نیوں کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبو عطا صویرے پتا چل جائے گا اے لوگوں اے درخو جال مزدور دے نالی آیا آگے خجورانیاں کٹکا لے کے واپس ہی آگیا جدو صویرے دن چڑیا سرکار دی بار گچھنا گیا اے مزدور میں نے نبی دی بار گچھنایا ابو جال مینالی آیا شرکار دا دروازہ کھڑ کر رہا کے آن دے سونیا چلو سے جگہ دے چلیے جتے خجورانیاں کٹکا بھوکی آئے شرکار نے فرمایا چل چلیے شرکار انہوں نال لے کے آئے لے جدو صویرے دن چڑا دے پہنچے اے درخت لگے ہوئے میں اللہ ہوا اکبر کبینہ اے درخت لگے ہوئے میں ابو جال مزدور کو نہیں ماری کو نہیں مار کی آن دے اے درخت کی تھوئے میں اے مزدور آن دے ابو جال آئے اے کمینے آئے ہونڈ بھی من لے اے اللہ دا سچا رسول ہے اے اللہ دا سچا تھی افضل دیا اللہ رسول ہے ابو جال نے جدو میں اس انا درختہ نے کریمی آیا شرکار نے فرمایا اے اس مزدور رو اے اس درختہ چڑھ جا اوہ تو خجوراناں کو شعلا کیا اوہ خجوراناں کو شعلا کیا ہے شرکار نے ایک خجور نہیں دی فرمایا لے ابو جال خجور کھا ابو جال نے خجور جدو کھا دیئے خجور کھا گیا دہائے چھوڑیاں اے دے اندر گٹا کوئی نہیں میرے نبی کریم نے فرمایا اے ابو جالاں جڑی راتی گٹا کھڑ کے لے گیا سے جڑی راتی گٹکا کھڑ کے لے گیا سے گٹکاں دوں گٹیاں نے درخت اللہ اللہ چھٹے نے حضور پہ فرمایا فرمایا ابو جالا درخت تور آتی گٹکا تور آتی کڑ لے یہاں سان تا درخت میرے علیلہ نے لا چھٹے اللہ اکبر ادرات اسے واسطے گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی میں تشید ہوا ہی دیکھے کہہ رہی ہوں اوہ شکیان خجوراناں اگا جاندائے آخری دفعہ کوئی زمان خموش نہ روے اپنی مخبہ دائیدار کر کیا کھو اکیتہ دائیدار کر کیا کھو ہاتھ لہرا کیا کھو اوہ شکیان خجوراناں اگا جاندائے اوہ شکیان خجوراناں کوئی عدو تھلے نہ روے کوئی زمان خموش نہ روے اپنی مخبہ دائیدار کر کیا کھو اپنی اکیتہ دائیدار کر کیا کھو اوہ شکیان خجوراناں اگا جاندائے اوہ اڑ بولے آنو بولا جاندائے اوہ گنگے آنو گلہ کرا جاندائے اوہ گنگے آنو گلہ کرا جاندائے اوہ شکیاں خجورا اگا جاندائے اوہ اڑ بولے آنو دوسری بھی کہا لو کوئی زمان آخری دفعہ مخبت ہے ادار کر گیا کو عقیدت ہے ادار کر گیا کو مفادہ ادار کر گیا کھونا اوہ شکیاں خجورا اچھ اچھ کہا لو اوہ شکیاں خجورا اوہ شکیاں خجورا اوہ اڑ بولے آنو اوہ گنگے آنو گلہ کرا جاندائے اوہ اڑ بولے آنو بولا جاندائے اوہ اڑ بولے آنو بولا جاندائے اوہ شکیاں خجورا ادار کر آنو بس تقریر ختم ہو گئی ہے یہ انشاءاللہ 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 درستہ انشاءاللہ